بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بات اچھا اب دیکھو بچو ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ دو عامل کیا ہوتے ہیں مانوی ہوتے ہیں دو جن تھے اٹھانوے کیا ہوں گے لفظی ہوں گے اس میں زیادہ ہیں اچھا کیونکہ اس میں ہم نے لائے نفی جن سے جو پڑھا تھا کل اس میں سے وہ نہیں ہیں اس میں سے تو اس میں سے نہیں آتا لیکن انہوں نے اس کو ذکر کیا ہوتا تو اس میں سو سے زیادہ عامل ہیں اس چارٹ کے اندر سو سے زیادہ عامل آئیں گے ویسے آپ کو انہوں نے بتائیں گے کہ وہ کہیں ہیں شیخ عبدالقاہر جرجانی کے نزدی کتنے ہوتے ہیں سو عامل ہوتے ہیں وہ لائے نفی جنس کو عامل نہیں مانتے انہوں نے ذکر نہیں کرتے اس کو لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی عامل ہوتا ہے لائے نفی جنس بھی اچھا جی تو اب کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ لفظی جو عامل ہوں گے یا تو وہ حروف ہوں گے یا وہ افعال ہوں گے یا اسما ہوں گے ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کل یہ بات پڑھی تھی کہ آ جائیں گے وہ کانا ویرا کے عسم آ رہے ہیں بچو وہ آگے آ رہے ہیں کانا شانا آگے آ رہے ہیں ابھی تو حروف کیا ہم بات کر رہے ہیں حروف حروف جو عمل کرتے ہیں تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حروف جو عسم پر داخل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس دو قسم پر آتے ہیں یا مفرت پر داخل ہوتے ہیں یا وہ جملے پر داخل ہوتے ہیں جو مفرت پر داخل ہوتے ہیں بچو جو عسم پر داخل ہو رہے ہیں اس کے ہم بات کہا تھے تو مفرت پر داخل ہونے میں دو تھے سترہ اور پنج بائیس سترہ اور پنج بائیس تو کیا آ گیا سترہ سترہ حروف جا رہا آگے باو تاو کاف اللہ مو واؤ مزمز خلال ربا حشا میندان دا فیان تا اللہ اور پانچ کیا آگے حروف ندہ تو اس میں سے جو ہے نا یہ وہ آ جائے گا اچھا جی تو اب کیا آئے گئے تو حروف جارہ سترہ آگئے اور پانچ کیا آگئے حروف ندہ آگئے سترہ اور پانچ کیا آگئے بائیس آگئے یا آیا حیاء آئی اور حمزہ مفتوگا ٹھیک ہے سترہ اور پانچ کیا آگئے بائیس ٹھیک ہو گیا اچھا داخل بر اسم بر جملہ آگئے اچھا اب کیا آگئے جملے پہ داخل ہونے والے کل ہم نے یہ بھی پڑھے تھے حروف مشابہ بالفعل کتنے تھے چھے تھے ماں ولا مشابہ بالعیس دو گئے آٹھ اور ایک لائے نفیجنس اکس تو اکتیس حروف کیا ہوتے ہیں گویا اسم پہ داخل ہوتے ہیں بات سمجھ رہے ہو اس چارٹ کے مطابق کیا ہوگے اکتیس حروف جو ہوتے ہیں وہ کس پہ داخل ہوتے ہیں داخل بر اسم اکتیس کس پہ داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اسم پر داخل ہوتے ہیں اکتیس ٹھیک ہے نا کتنے تھے بائیس جو تھے وہ مفرد پہ داخل ہونے والے تھے اور جو باقی جو ناؤ تھے باقی جو ناؤ تھے وہ کس پہ داخل تھے جملے پہ داخل ہوتے ہیں یعنی یہ کیا کرتے تھے یہ حروف ہیں اور یہ جملے پہ داخل ہوتے ہیں یعنی ان کا اسم ہر ایک میں کیا آئے گا اسم اور خبر اسم اور خبر آئے گی چھا جس کو آپ کہہ رہے تھے نا ان نفیزہ علی کا لائب اور آتا نابی مجھ سے جو پوچھ رہے تھے وہ جب پہلے تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ جنابی علی آپ کس نے مجھے کہا کہ استاجی وہ کیا ہے وہ تو کتاب میں لکھا مبتدہ اور خبر جو ہے تو میں نے کہا کہا تھا میں نے کہا بچھو وہ انہ جب ایسے تو مبتدہ اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں لیکن انہ کی وجہ سے ان کو انہ کا اسم اور انہ کی خبر شبر کہتے ہیں ایسا ہے یہ کہا نا میں نے میں نے یہ بتایا تو یہ مطلب ہوتا ہے جملے پہ داخل ہونے کا کہ مبتدہ اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں حروف اور اس کو کیا کرتے ہیں وہ کوئی جو بھی آئے گا چاہے وہ ماں ولا مشابہ بلیس ہو چاہے وہ لائے نفیجنس ہو کوئی بھی چیز ہو تو یہ جملے پہ داخل ہونے والے ہوتے ہیں اوکے آگے آتے ہیں بچھو ہم نے کہا تھا کہ استاجی دو قسم کے ہمارے پاس مورب ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا نا مورب دو قسم میں پہ ہوتا ہے ایک قسم میں مطمئن ہوتا ہے اور ایک فیل مزارے یاد ہے نا فیل مزارے تو اب بچھو فیل مزارے پہ بھی داخل ہوتے ہیں حروف فیل مزارے پہ بھی داخل ہوتے ہیں داخل بر فیل مزارے ٹھیک ہے اب وہ یہ دو قسم پہ ہوتے ہیں کچھ حروف جازمہ ہوتے ہیں اور کچھ حروف ناسبہ ہوتے ہیں حروف جازمہ کا نام بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جزم دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں سے ٹھیک ہے نا اور ناسبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے نصب دینے والے حروف جازمہ اور حروف ناسبہ دوسرا کیا آ جائے گا حروف جازمہ اور حروف ناسبہ حروف جازمہ اور حروف ناسبہ حروف نصب دینے والے اور جزم والے کیا ہوتے ہیں جزم دینے والے حروف جو ہوتے ہیں سمجھ گئے ہو تو آپ دیکھو حروف جازمہ کون کون سے ہوتے ہیں اور یہ آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوئے پڑھے ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کوئی استوجی نہیں پڑھے ہوئے اوہ بچو سرف میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئے ہو کیا پڑھ کے آئے ہو لم لم پڑھ کے آئے تھے لم یفل والی گردان لم یفل کی تھی کہ نہیں کی تھی اچھا جی اچھا جی لمہ یہ نہیں پڑھا آپ نے لیکن یہ بھی ملتا جولتا ہے لم کے ساتھ لمہ ٹھیک ہے نا اچھا جی لم لمہ لام امر یہ آپ نے پڑھا ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا پڑھ رہے تھے ابھی پڑھ رہے تھے کے نہیں پڑھ رہے تھے ہم جو جتنی گردانے کا ہو رہے تھے لی یکیم لی یکیما� ایسے ہی تھا نا لام امر سے مراد وہی لی ہوتا ہے لام امر جو ہے اچھا لائے نہیں یہ بھی آپ نے پڑھا ہوئے لا لائیا فل لائے نہیں اوکی نہیں سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے نا اور ان ان جب داخل ہوتا ہے تو وہ بھی کہا کرتا ہے فعل مزارع کو نصب دے دیتا ہے ان شرطیاں اس کا ہم کہہ دیتے ہیں ان لم 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 کیا ہوتے ہیں حروف جازمہ کہلاتے ہیں اچھا آگے آتے ہیں جناب علی یہ پانچ ہوتے ہیں حروف جازمہ کیا ہوتے ہیں جو فیل مزارے کو جزم دے دیتے ہیں اور آگے آتے ہیں بچوں حروف ناسبہ جو فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں اور وہ کتنے ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں ان ولن پھر کی ازن ہیں یہ حروف ناسبہ اس میں سے صرف آپ نے ایک ہی پڑا تھا لین یا ذریبہ لین یا فالہ ٹھیک ہے نا لیکن یہ بھی کیا ہوتے ہیں یہ چار ہوتے ہیں حروف ناسبہ ان لن کی ازن کی حروف کی ہوتا ہے کی یہ کی یہ بھی کہتا ہے نصب دیتا ہے نصب دیتا ہے تو اس کو حروف ناسبہ کہتے ہیں ان لن کی ازن اس لئے آپ نے کہا تھا لن یفالہ پڑھا تھا یاد ہے نا یاد ہے آپ نے کہا کہ پڑھا تھا لن یفالہ آپ کو توستاجی یہ کیا کرتے ہیں آپ لن یفالہ پہلے کبھی یفالو پڑھتے ہیں کبھی آپ یفال پڑھتے ہیں تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ کیا تھا دیکھو یہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اس کو ہم یوں پڑھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہو بات کو بات کو نہیں سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ گیا تو کیا آ جائے گا جنابِ علی اس میں سے آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ان ولن پھر کی ازن ہیں یہ حروف ناسبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئے وریا ان ولن پھر کی ازن ہیں یہ حروف ناسبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئے وریا ٹھیک ہے نا تو یہ سارا کا سارا آیا نا نصب بہاکا نصب بہو تھا اصل میں نصب بہو تھا کہ ہم کیا کریں آپ کی تصویر کو کثیر کا تصویر بیان کریں تو یہ کیا آ گیا کیا اور نہیں سمجھ آئی بچو دیکھو یہ کیا آ گیا یہ چار آ گیا یہ فائیو اینڈ پلس فور کتنے ہو گئے نائن تو پانچ جمع چار نو تو نائن ہو گئے نائن اکی نائن کیا ہو جائیں گے نائن کیا آگے فیلے مزارے پہ داخل ہوتے ہیں چلو جو ستاجی تو پہلے آپ نے یہ کیا تھے اکتس کی یہ تھے حروف جو اسم پہ داخل ہوتے تھے اور ناؤں کون سے وہ حروف آگے جو فیلے مزارے پہ داخل ہوتے ہیں تو چالو جی چالیس حروف کیا ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں چلہ ثابت ہو گیا چلہ ثابت ہو گیا ٹھے نابی آلی ٹھیک ہے نا تو چلہ کیا ہو گیا ثابت ہو گیا اکتس جمع ناؤں ہو گیا کسی کہتے ہیں کوئی کام چالیس دن تک کرو تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں اس میں برکت ڈال دیتے ہیں یہ حروف کیا ہو گیا ہیں چالیس ٹھیک ہے دیکھیں نا چالیس ہو گیا پہلے لوگوں چلہ کٹا کرتے تھے چلہ کٹتے تھے تو چالیس ہو گیا تو چالیس کیا ہو گیا ہے حروف ہیں جو اسم پہ اوپر اور فیلے مزارے پہ داخل کرتے ہیں نہیں سمجھا ہی بات کی سو میں سے کی ہو گیا سو میں سے چالیس ہیں بس نہ کرو بھائی یہ تھوڑے سے چلو کوئی گال نہیں ٹھیک ہے نا یہ چالیس ہو گیا ٹھیک ہو گیا آچھا جی تو اب ہم دیکھتے ہیں اور تو کوئی نہیں رہے گیا اس میں سے نہیں رہے گیا چلو اور نہ آتے ہیں جنابی علی مستاجی یہ تو حروفیں آم ملا تھے پھر کیا ہوتے ہیں وہ تو نکل گئے نا وہ تو مانوی پہلے نکل گئے نا وہ تو یہ لفظیوں کی بات کر رہے ہیں یا بٹھانوے کی جو ہم مقار رہے تھے چلو اٹھانوے میں نہیں ہو گئے یہ نا نوے لائن اپی جنس کو ذکر کیا ہوئے تو یہ لادہ ہو جائے گا اچھا جی ہن کی یہ افعالِ عاملہ افعالِ عاملہ وہ فیل جو عمل کرتا ہو فیل کیا کرتا ہے فیل عامل ہوتا ہے فیل بھی کیا ہوتا ہے عامل ہوتا ہے فیل خود بھی عمل کرتا ہے فیل مزارے تو کیا کرتا تھا وہ عمل کو قبول بھی کرتا تھا فیل مزارے تو کیا تھا عمل کو قبول بھی کرتا تھا لیکن فیل خود بھی کرتا ہے اثر بھی ڈالتا ہے چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مزارے ہو چاہے وہ عمر ہو چاہے وہ نہیں ہو کوئی بھی فیل ہوگا تو کیا کرے گا وہ عامل تو ہوتا ہی ہوتا ہے فیل کیا ہوتا ہے عامل تو ہوتا ہی ہوتا ہے نہیں سمجھ آئی ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے تو افعال اچھا جی اب کیا ہوتے ہیں بچو کچھ افعال جو ہوتے ہیں اچھا جی کچھ افعال گیا ہوں گے ایک تو ہے کہ عام افعال فیل معروف اور مجھول جس کو ہم عام افعال بات کرتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں کچھ افعال گیا ہوتے ہیں خاص خاص افعال ہوتے ہیں افعال خاص افعال جیسے افعال ناکسہ افعال ناکسہ یہ آپ نے پڑھے تھے یاد ہے افعال ناکسہ افعال ناکسہ کا اسم مرفوعات میں سے تھا کانا کا اسم یاد ہے کانا کا اسم ورفوعات میں سے کانا کی خبر منصوبات میں سے تھی اب یہ آجا کو افال ناکسہ یہ کتنے ہوتے ہیں مچو تیرہ آپ نے پڑھے تھے میں نے آگا کہا تھا سترہ بھی آواز جگہوں کے اوپر کے آئیں گے سترہ بھی آئیں گے تیرہ پڑھے تھے نا کانا سارا اسبہ امسا زلہ باتا ما بریہا ما داما من فکا لئیسا اور ما فتیہ ایسے ہی ما زالا پھر افال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرہ کا لکھا تو کانا کا اسم ورفوع ہوتا ہے کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے لیکن کانا خود فیل ہوتا ہے اس کو فیلے ناکس کہتے ہیں اس وقت کہتے ہیں فیلے ناکس کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کانا سارا اسبہا امسا ازا زلہ باتا ما بریہا ما داما فکا لئیسا اور ما فتیہ ایسے ہی ما زالا پھر افال نکلیں ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرہ کا لکھا یہ میرے خواہ میں انہوں نے سترہ دیئے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ انڈ سترہ دیکھا ہے انہیں ہی سمجھے ہو تو اب یہ سو سے عامل پکی بات ہے کہ سو سے زیادہ ہی ہو چکے ہیں یہ جو ہیں یہ کی ہو گیا جنابی علی تو انہوں نے کیا دیئے ہوں سترہ دیئے ہوں ہیں ٹھیک ہے تو یہ افال ناکسہ ہوتے ہیں اچھا جی اور کیا ہوتے ہیں جنابی علی اسی طرح کیا ہوتے ہیں افال مقاربہ بھی ہوتے ہیں افال مقاربہ یہ آپ کو تھوڑی سی سمجھنے میں تھک ہے نا یہ تھوڑی سی بات سمجھنے میں بھی زرہ مشکل پیش آئے گی جب ہم عاملوں نہ اس میں سے وہ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی افعالِ مقاربہ افعالِ مقاربہ بچوں کیا کام کرتے ہیں افعالِ مقاربہ یہ کہتے ہیں کہ جنابِ علی کے کم سٹارٹ ہو گیا ہے افعالِ مقاربہ کی کہتے ہیں کہ کم سٹارٹ ہو گیا ہے کہ جنابِ علی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قریب ہے کہ زید کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا قریب ہے اور آپ پڑھ چکے قادَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا پڑھ لیے ہیں اس میں سے قادَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا حضور صاحب نے فرمایا کہ فقر بعض دفعہ کدھر لے جاتا ہے فقر بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے یہ پڑھا ہے اس کے اندر زیادہ طالبین کے اندر زیادہ طالبین میں پڑھا ہے قاد الفقر این یکون کفرا قادہ افعال مقاربہ میں سے ہے قریب ہے کہ فقر جو ہوتا ہے نا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ چار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ جنابِ آلی او شکا قادہ کروبا دیگر اصار رفع دیتے اسم کو ہیں اور خبر کو یہ نصب ہے یہی ان کا عمل تو کر نہ شک اس میں ذرا ہیں جو افعال مقاربہ یہ شیر پڑھو گے انشاءاللہ شیر پڑھو گے وہاں پہ علم و ناف کہنے اچھا ایسے میرے تنا شیر بھی یاد ہونے چاہیے آپ کو ہیں جو افعال مقاربہ مثلِ ناکس ان کو جان چار ہیں وہ او شکا قادہ کروبا دیگر اصار رفع دیتے اسم کو ہیں اور خبر کو وہ نصب ہے یہی ان کا عمل تو کر نہ شک اس میں ذرا ٹھیک ہے نا تو افعال مقاربہ افعال مقاربہ ٹھیک ہے یہ کیا آ جائیں گے اس میں سے چار وہ جائیں گے چار افعال مقاربہ ٹھیک ہے نا یہ چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو او شکا قادہ اصار قادہ کروبا اور او شکا جو ہے یہ چار افعال مقاربہ ہوتے ہیں قاد الفقر این یکون کفرن ٹھیک ہے نا اصار زیدن این یا خرجہ قریب ہے کہ زید نکل پڑے ٹھیک ہے نا اصار ٹھیک ہے نا اس میں سے اس طرح ہی اور جو ہے نا سمجید میں بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسے یہ او شکا جائے نا یا یو شکو کے لفظ بھی آتا ہے قروبہ ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے بھی آ جاتا ہے اب آگے بچو افعال مدھا و الزم یہ کیا ہوتے ہیں ہم مدھا و الزم کی ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ بھی وہ کرتے ہیں یہ بھی چار ہوتے ہیں نیمہ حبزہ بیسہ اور سا یہ صرف اوورویو ہے چاہے اس لئے پریشان نہ ہونا یہ ہم نے پڑھنے ہیں سارے کے سارے آپ کو اصطار جی ہے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے اس میں سے تو کوئی نہیں آپ کو صرف ہم کیا کر رہے ہیں اب یہ صرف ہم وہ بتا رہے ہیں نیمہ حبزہ بیسہ اور سا یہ چار جو ہوتے ہیں نیمہ رجول نیمہ رجول زیدن حبزہ بیسہ ٹھیک ہے نا بیسہ کا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہو رہتا ہے تو نیمہ بیسہ یہ سارے کے سارے اس میں سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے آ جائے گا نیمہ حبزہ بیسہ افال مدہ عظم ایسی فعل تاجب جو ہوتا ہے ما افالہ ہو ٹھیک ہے نا ما احسنہ ہو ٹھیک ہے نا تو یہ فعل تاجب کی اس میں سے آتا ہے فعل تاجب کہنا سے ٹھیک ہے نا یہ فعل تاجب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ما اجملہ ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے تاجب کے لئے استعمال ہو رہتا ہے یہ آگئے افعال ناقصہ افعال مقربہ افعال تاجب ہوتے ہیں اور دوسرے افعال کیا ہوتے ہیں فیل معروف ہوتا ہے یا مجھول ہوتا ہے معروف ہوتا ہے یا مجھول ہوتا ہے اور معروف میں کیا ہوگا فیل یا تو لازمی ہوگا یا متعدی ہوگا فیل لازم پڑا ہوگا ہے نا لازم جس کے لئے فائل پر پورا ہوگا مفہول کی ضرورت نہ ہو اور فیل متعدی کیا ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ جائے آلم آرام با خبر نبا حدسہ اور یہ متعدیب دو مفول کے نا پھر ہم یہ وہ پڑھیں گے فعال ناکسہ میں سے نیمت سواب آ جائے گا ٹھیک ہوگے جنابی علی باس پھر اسمائی عاملہ کا کل ہم دیکھ لیں گے تھوڑا سا اور پھر اسم بھی عمل کرتے ہیں ٹھیک ہوگے جی